اسلام علیکم ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید جامعہ قاسمیہ بہاول پور میں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی عظمت صحابہ کے موضوع پر بیان فرما رہے تو آئیے ہم سب سنتے ہیں آلِ براغیمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ حضرات علماء اکرام معزز سامعین موطرم حاضرین مدرسہ عربیہ جامعہ قاسمیہ کی طرف سے تبریغی اصلاحی جلسہ ہے رات بھی آپ نے علماء اکرام سے ارشادات سنیں آج بھی میرے بعد فصیح اللسان بہت اونٹے جلدے کے خطیق اور اس میدان کے شاہ سوال مولانا بی سکور صاحب دین پوری دامت برکاتم تشریف فرما ہے ساتھیوں کی راہ یہ تھی میرے بارے میں کئی سے اخریر میں لاؤ میں نے کچھ اجازت مانگی اور کچھ دھینگا مجھتی کی ذرا پہلے آگیا ہوں سچی بات یہ ہے کہ ہر وقت کے مرض نے اس تکلیف نے پریشانی نے طبیعت کو ختم کر دیا اب تو بلکہ تقریر کر لیں کہ ارادے سے نکلتا ہی نہیں اس ارادے سے نکلتا ہوں مسلمانوں سے کہوں گا دعا کر دو میری آخرت اچھی ہو جائے جس کی آخرت بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا جس کی قبر برباد ہو گئی اس کے دو جہان برباد ہو گئے ساری عمر تخت و تاج میں گزاری شہر انشائیت میں گزار دی کوٹھی اور بنگلے میں بسر کی مرتے وقت اگر ایمان کی رکھتی نہ ملی تو خانت ہے سی زندگی اللہ اللہ تنگستی میں کٹ گئی غربت میں بسر ہو گئی پریشانی اور حوادثات میں زندگی کٹ گئی ادھر دم نکل رہا ہو ادھر ملائکہ کہتے ہو آجا تیرے لئے آج دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دینے کا مزہ بھی پھیر ہے اور مرنے کا مزہ بھی پھیر ہے ہم لوگوں کی کیا زندگی ہے دنیا بھی فیکی اور آخرت بھی اگر فیکی ہو گئی تو مارے جائیں گے اس لئے کہ رشاعت فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ لوگوں تم میں غریب کون ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسے نہیں فرمایا نہیں وہ کوئی غریب نہیں غریب وہ ہے نیکیاں بھی کما کے لے گیا دوسروں کے حق بھی کھا کے مر گیا قیامت کے میدان میں کھڑا کر کے لوگ نیکیاں لے گئے لوٹ کر دماغ مفلس ہو کر کے رہ گیا وہ ہے سب سے بڑا نادار اور سب سے بڑا مفلس اللہ ہمیں اس غریبی سے بچائے تو شاہ صحاب نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اور امت کی مرتبے کو سامنے رکھا میں مختصر سے وقت میں زیادہ لمبا وقت نہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اس مقدس جماعت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا جنہوں نے اس وقت کالی کملی والے کا ساتھ دیا جب زمین و آسمان کے درمیان میں خدا کے سوا حضور کا دامن پکڑنے والا کوئی نہ تھا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت ساتھ لگے جبکہ چاروں طرف سے پتھروں کی باریس ہوتی تھی ساری ساری رات پریشانی میں کھتی سارا دن بیچینی میں بسر ہو جاتا مکی زندگی کے تیرہ سال اتنے پرعشوب ہیں کہ آدمی ایمان کی حالت میں اگر سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا مطالعہ کرے جگہ پھر جاتا ہے آدمی کہ شہنشاہ کائنات ہو اور سرزمین مکہ ہو اور اتنے بڑے بڑے ضرب پانچ پانچ دن کے فاکے کاتنے کی نوبت آئی دو جہان کے باکشانے فاکے کاتے اور ہر وقت کی یہ پریشانی اطلاعات ملتی ہے کبھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کبھی سامنے ظلم ہوتا ہے مگر بس نہیں چلتا کبھی خبر ملتی ہے کالی کملی والے تیرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مکہ کی ایک نوجوان حسینہ سیدہ زنیرہ کی میدان میں کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی حضرت عمار عرض کرتے رضی اللہ تعالی میرے آقا تشریف لاؤ اندازہ لگاؤ کیا وقت ہوگا کیا حالات ہوں گے سامنے حضور دیکھ رہے ہیں سیدہ سمیہ کو چیل کر ٹکڑے کر دیے گئے خبیب ابن عارت کو فانسی چڑھا دیا گیا ابو فقیحہ کی پسلیاں توڑ دی گئی بلال کی رگ رگ میں کٹا برہ ابن عاظب کی کمر کے نیچے انگارے سیدہ نادیہ بوڑی عورت کی زبان پہ داگ زبان پہ کلمہ کیوں پڑھتی ہے اللہ کی توہید کا اقرار کیوں کرتی ہے اسے ایک کیوں بتاتی ہے سارے کافر کہنے لگے داگ پہ داگ دیں گے تجھے کلمہ نہ پڑھنے دیں گے بوڑی کہتی ہے تم مجھے روک نہیں سکتے واللہ واللہ کل شائعین قدیر وہ ہر چیز پہ قادر ہے میری زبان اسی نے پیدا کی وہی مجھے کلمہ کی توفیق دے گا تم داگ دینے والے مر جاؤ گے میں خدا کا نام لینے والی زندہ رہوں گی درانے والے سامنے ایمان ہو یقین ہو دنیا کی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی سارا مکہ سامنے ہے ابو لہب کھڑا ہے ابو جہل ہے اطبا ہے شہبہ ہے ولید ابن مغیرہ امیہ ابن خلب سارے چودری موجود ہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے سمیہ تیرے بڑھے پہ پھر ترس کھاتے ہیں تیری کمزوری پہ ترس کھاتے ہیں تو بڑی مائی ہے کلمہ کا ایک دفعہ انکار کر دیں ہم تجھے چھوڑ دیں گے وہ کہتے ہیں کیوں انکار کر دوں مجھے کلمہ مفت میں نہیں ملا مجھے گھر میں نہیں ملا مجھے ذرا سی چیز کے بدلے نہیں ملا مجھے ماں باپ کے ترکے میں نہیں ملا عزیز و قارب نے حدیعے میں نہیں دیا تمہیں کیا معلوم ہے میں نے تو کلمہ خون کی ندیہ بہا کر قیمت المول لیا ہے تم روک نہیں سکتے ہیں انہوں نے کہا ہم تجھے چیر کر ٹکڑے کر دیں گے سمیہ کہتے ہیں پروان نہیں وہوالقوییلعزیز وہ بڑی طاقت کا مالک ہے بہت بڑی عظیم طاقت ہے اگر وہ بدلہ لینے پہ آ گیا جاؤ گے کہا واللہ عزیز زنتی قوحان بہت بڑی طاقت ہے اس کی اندازہ لگا مکہ کا اقتدار ایک طرف ہے چودری ایک طرف ہے سرمایہ دار ایک طرف ہے دھندالت ایک طرف ہے تمام کے مقابلہ ستر سال کی بوڑی عورت کر رہی ہے اور خانقہ شریف کے لوگوں ایک اور بات سوچو اسلام میں سب سے پہلی شہادت اس ماہی کی ہے ایک تو یہ ہے نا کسی نے ایک کو شہید ہوتے دیکھا دوسرے کو شہید ہوتے دیکھا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کسی کو شہید ہوتے دیکھا نہ کسی کو قربان ہوتے دیکھا ابو جہل کہتا کل میں سے بعد آجا میں تیرے چیر کر سکڑے کر دوں گا سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر میری آنکھیں جنت کے آنچ دروازے کھلے ہوئے سامنے دیکھ رہی ہیں تو مجھے درانا چاہتا ہے مجھے تو انتظار ہے اس گھڑی کا کب دم نکلے اور کب رب کے دربار میں میں سامنے جاؤں بے سمار واقعات ہیں صحابہ اکرام کے جنہوں نے قربانی دے کر یہ دین ہم سب تک پہنچایا صحابی اصل میں کہتے اسے ہیں عام لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ صحابی کہتے کسے ان کا خیال یہ ہے کہ یوں ہی ہوں گے کسی بزار کے دکندار یہ بات لیں ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا یا حضور کے ساتھ رہا اب آپ دادا لگائیں تھوڑی سی توجہ کرتے چلو ٹیم میں تھوڑا ہی لوں گا صحابی اسے کہتے ہیں جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا اب یہ تم بتاؤ حضور کی آنکھ نے جن کا پیار سے دیدار کیا ہوگا وہ کیا بن گئے ہوگا جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا وہ صحابی اور جس کو حضور فرمائے تو میرے ہو میں تمہارا ہوں جن کے جنازے حضور نے پڑھائے جن کی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے جن کو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی الاباج تو نقص بندی خاندان کا مرید ہے تیرا پیر نقص بندی میرا پیر چستی مولانا کا پیر صابری فلانے کا پیر سوروردی تم اپنے خاندانوں پہ فکر کرتے ہو صحابہ وہ ہیں جن کا پیر امام الانبیاء ہے تم نے بڑے بڑے عالموں کازیوں، کاریوں، مفتیوں، عالموں کے پیچھے نمازیں پڑی صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے تیس سال تک شہنشاہ کائنات کے پیچھے نمازیں پڑی تم نے بڑی بڑی نوکریاں کی کوئی دفتر کا ملازم کوئی شہر کا سیول کا ملازم کوئی دیفنس گورنمنٹ کا ملازم کوئی کسی کاروبار کا ملازم صحابہ اکرام اس فوج کے فوجی ہیں جن کا کماندرم چیف کالکملی والا ہے تم مروگی تمہاری بیٹیاں رومیں گی ہم شیرہ رومیں گی گھر والی بیٹھ کے رومیں گی والدہ رومیں گی عزیز و اقربہ کی مرد عورتیں رومیں گے صحابہ وہ ہیں جب شہید ہو جاتے تھے کالکملی والے رویا کرتے تھے تم بیمار پڑھو گے تمہیں پوچھنے کے لئے عزیز و اقربہ آئیں گے رشتہ دار آئیں گے دوستہ باب آئیں گے صحابہ بیمار پڑھتے تھے پوچھنے کے لئے کالکملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے کون اندازہ کرے گا ان کے مقدر کا یہ تو بڑی شان کے مالک یہ تو بڑی عظمتوں کے مالک یہ تو بڑے مرتبے کے مالک یہ تو اس ذات نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے حضور کی رشتہ داری ان سے آج اگر کسی کے دروازے پہ کوئی وزیر کوئی گورنر شادی کے لئے آ جائے سارے محلے کے موں میں پانی آ جائے گلو بھی فلانے کے تو مزے ہو گئے گورنر سے رشتہ داری ہو گئی فلاں افسر سے رشتہ داری ہو گئی فلاں افسر سے رشتہ داری ہو گئی ان کے تو مزے ہو گئے میں تم سے پوچھتا ہوں اس دروازے کا کتنا بڑا مقدر ہوگا جس کے دروازے پہ کالی کملی والا دلہ بن کر آیا اور کیا کہنا اس کی شان کا کیا کہنا اس کی عظمت کا جو حضور کے دروازے پہ دلہ بن کر آیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوبت نے نگاہ نبوبت نے نگاہ رحمت نے نگاہ فیضان نے صحابہ اکرام کو اتنا اوچا کر دیا تھا اتنا اوچا کر دیا تھا کہ آسمان والے نے فوراً پیغام بھیج دیا میرے محبوب تیرا میرا تو معاملہ اور ہے میں تیرا محبود ہوں تو میرا بندہ ہے تو میرا محبوب ہے اور یہ جو تیرے صحابہ ہیں آہ ان کو اپنی عظامندی کے تمغے دنیا ہی میں عطا کر دوں رضی اللہ عنہم وہاں دعا فرمایا اور صحابہ اکرام تم مجھ سے راضی ہو جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا ایک جنگ میں ایک جہاد میں صحابہ اکرام تشریف لے گئے جائے ہی کرتے تھے اور کون جاتا اور جب واپس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سنبھالا کرتے تھے خدا کی قسم اس فوج کے مقدروں کو تم کیا سلام نہیں کرو گے جن کو حضور سنبھالتے ہوں جن کو نبی آخر الزمان سنبھالے وہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے سب مل گئے کوئی زخمیوں میں کوئی غازیوں میں کوئی شہیدوں میں سعاد بن ربی کا پتہ نہیں چلتا یہ سعاد فرمایا تلاش کر کے لاؤ جوڑ کر لاؤ میرے صحابی کو پتہ لگاؤ کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں خدا کی قسم ذرہ کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سوچو اس آدمی کا کتنا بڑا درجہ ہوگا جس کو حضور یاد فرمائے فرمایا تلاش کرو کہاں ہے شہاب اکرام گئے اور پھر واپس آگئے پھر گئے اور پھر واپس آگئے پتہ چلا کے ملتے نہیں یوں لکھا علماء اکرام نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور خود ارشاد فرمایا جاؤ پاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر یا بھاد لگاؤ سعاد بن ربی تو جہاں بھی ہو تجھے کالی کملی والے نے بنایا ہے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا اولائی کا یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم انہی لوگوں کے لئے رحمت میری مخصوص ہے کیوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کالیج کے فارغ تحصیل ہیں یہ محمد ہی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اللہ فرماتے ہیں معلم اور پروفیسر کالی کملی والا ہے جب امکان کی ضرورت پڑی تو میں خود خدا آیا امکان میں نے لیا پڑھایا کالی کملی والے نے امکان میں نے لیا اور امکان دیا صدیق اکبر نے فاروق آدم نے عثمان زنورین نے علی مرتضاء نے تلحہ زبیر نے ایک لاکھ نکتیس ہزار صحابہ نے امکان دیا اب آپ خود اندازہ لگاؤ تعلیم دینے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور امکان لینے والا خدا ہو وہ طالب علم کتنے اونچے ہوں گے لوگ کہا کرتے ہیں جی منڈل تک تو امکان سکول میں ہو جاتے ہیں اللہ خیر کرے ابکہ بورڈ کا امکان ہے ارے یہ وہ بورڈ ہے جس نے خدا نے اپنے بورڈ میں کسی کو شریک ہی نہیں کیا فرمایا پرچے میں نے خود بلائے نمبر میں نے خود لگائے اور فیصلہ کر دیا کسی دیسے لے کر بلال تک ایک بھی فیل نہیں سارے انہیں پسٹ گویزن لی ہے فرمایا اولائیک الَّذِي نَمْ تَحَلَ اللَّهُ یوں ہی میں نے بات نہیں ماری قرآن کہتا ہے اللہ کہتا اولائیک الَّذِي نَمْ تَحَلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى میں خدا امتعان لینے آیا میں نے امتعان لیا تقوی تقوی ملا پرہیزگاری پرہیزگاری ملی لَهُمْ مَغْفِرَتُوْ وَعَجْرٌ عَزِيمٌ میں نے ان کے لیے عجرِ عظیم بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے صحابہ تو ایسے تھے صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں پیروں سے معذور ہے ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے مدین پاک سے صحابہ اکرام جنگ اور جہاد میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے اس اللہ والے کے دو جوان بیٹے ہیں دونوں ہی چلے گئے گھر میں بیٹھا ہے معذور ہے محتاج ہے پیروں سے چلنے کے قابل نہیں ان گھروں کی تو باتوں پہ بھی قربان جاؤں ہمارے گھروں میں باتیں ہوں گی کھانے کی پینے کی کپڑے کی جوتے کی چوڑیوں کی سرقی کی پوڈر کی مگر یہ گھر ہیں صحابہ کے صحابی کے گھر والی کہتی ہے آج میں مدینے میں شرمندہ ہوں آج میں مدینے پاک میں شرمندہ ہوں صحابی کہتا کیوں کہنے لگی سب کے خامد جہاد میں چلے گئے میرا خامد گھر پہ بیٹھا ہے میرا سر نیچہ ہو گیا ندامت سے نگاہیں جھک گئی صحابی کا تلہ والی جا کے کیا کروں گا چلنے کے قابل نہیں حملہ کرنے کے قابل نہیں روکنے کے قابل نہیں میں جا کے کیا کروں گا صحابیہ کہتی ہے کرنا کرونا شرط نہیں پیش ہونا شرط ہے کرنے ورنے کی بات نہیں یا اللہ کے نام پہ چلے جاؤ مازور صحابی کی بھی سمجھ میں بات آئی اللہ کا نام لے کر چل دیئے گلے میں تلوار گھلوالی نے لٹکا دی ہاتھوں کے بل چلتا ہوا صحاب اکرام میں سے گزرنے لگا صحاب اکرام نے کہا یہ کہاں چلائے تلوار دیکھے آئے گا دشمنوں کو فاروق آدم نے فرمایا نہ چھڑو غیرت والی عورت نے تلوار لٹکا کے بھیجا ہے کافروں کی جماعت کے سامنے چلا گیا عمر بن جمعو رضی اللہ تعالیٰ کافروں کی نگاہ پڑی ہنسنے لگے کہنے لگے لو بھئی جوان ختم ہو گئے اب لنگلے آنے شروع ہو گئے ختم ہو گئے لہ سارے وہ ہنسی میں اور دل لگی میں لگے رہے عمر بن جمعو نے آگے بڑھ کر سات کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی وہ جب لگانا لگانا کہنے لگیا رہے یہ تو کھا گیا ٹوٹ پڑے کافر عمر بن جمعو پہ ٹین ٹکڑے کر دیئے تو بتانا یہ چاہتا تھا جب گھر سے نکلا ہے گھر والی نے تانہ مارا ہے دیکھا اس زمانے کی صحابیہ نے عورت نے تانہ دیا تو جہاد کا دیا لڑائی کا دیا جہاد فی سبیل اللہ کا دیا کہ تم اللہ کے نام پر جو جنگ ہو رہا ہے اس میں جا کر شریک کیوں نہیں ہوتے آج کی عورت اگر تانہ دے گی تو داری کا دے گی ہاں بابا بڑا پھردہ ہے کلی جمعہ کے وقت مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جی آپ آج داری کے متعلق کچھ کہیں لوگ داری بڑی ملواتے ہیں ملکہ بھائی ان کے بس کا سودھا ہی نہیں عورتوں کو اکٹھا کرو ان کو سمجھاؤں گا کہ تم ان کو بابا نہ کہا کرو صرف یہ عورتوں سے در کے مانے داری ملواتے ہیں ورنہ ان کو کوئی وزن لگتا ہے اور تم کیا جانو اس گناہ کو خدا کی قسم تمہاری نظروں میں اس کی گناہ کوئی نہیں حدیث پاک میں آتا فرمایا احمد نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی ہر رہو صبح کو اٹھ کر میری سنت پہ چھوڑے چلاتا ہے قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا اور پتہ ہوتا کیا ہے نائی وہ داری کے بال اکٹھے کر کے پرے کو جا کے جب گیرتا ہے کتہ یہ سمجھتا ہے شاید کوئی کھانے کی چیز پھیک گیا وہ فورا لپس کے آتا ہے کتہ اور پیروں سے کرید کے جب بال دیکھتا ہے تو وہاں پشاب کرتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی داری پہ کتے سے متو آتے ہو بڑے بڑے سکھوں کو جا کر کے دیکھیں اندوستان کا وزیر خارجہ ہو ائر مارسل ہو کتنا ہی بڑا سر کیوں نہ ہو سکھ اگر ایک بال بھی کٹھواتا ہو کہتا ہے میرے گرو نانک نے منا کیا وہ گرو نانک سے آیا کرتا ہے تجھے کالی کملی والے سے شرم نہیں آتی عمر بن جمہور رضی اللہ تعالی عنہ کو تانہ دیا گھر والی نے کہ میں مدینہ کی عورتوں میں شرمندہ ہو گئی تو جب گھر سے نکلنے لگے تو جلال میں آ کر یہ دعا مانگ دی میری لاش کو بھی میرے گھر نہ لوٹانا میری لاش بھی میرے گھر لوٹ کرنا ہے اور وہ میں نے بتا دیا کہ تین ٹکڑے کر دیئے گئے صحابی کے اب جنگ ختم ہوئی اپنے اپنے عزیزوں کو سنبھالا عمر بن جمہور کے بیٹوں نے جب تین ٹکڑے دیکھے اببا کے تو گھشڑی بنائی اور اوتنی ڈاچی پر رکھ کر مدینہ کی طرف علانا چاہتے ہیں اللہ ہر مسلمان کو مدینہ پا تجارت نصیب فرمائے علماء اکرام نے لکھا ہے اونچنی ڈاچی مدینہ کی طرف قدم نہیں اٹھاتی گنڈے مارتے ہیں بیٹھ جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں مدینہ کی طرف قدم نہیں اٹھاتی بیٹوں میں سے ایک دوڑ کر حضور کی خدمت میں آیا سب کہتو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو مسئلہ بھی حضور سے پوچھنے آتے تھے پوچھا یا رسول اللہ اببہ کی لاز کو لانا چاہتے ہیں جاتی مدینہ کی طرف آگے آتی ہی نہیں تو آپ نے فرمایا آپ نے والدہ سے جا کے پوچھو آخری وقت میں کلام کیا کیا تھا امہ نے بسلایا بیٹا میں نے یوں تانہ مارا اور گھر سے نکلتے جولی پھیلائی اور یہ دعا کی الہی اگر کہ میں معذور ہوں میں مجبور ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں مسکین ہوں میں لچار ہوں پر اے قدرت کاملہ کے مالک تیرے یہاں تو کوئی کمی نہیں تو مجھے قبول فرما میری لاش بھی میرے گھر نہ ہے صاحب نے فرمایا دعا قبول ہو گئی اللہ نے لاشی کو ملا کر دیا ہے آئے گی کیسے دعا کر دیا اللہ پاک کے حضور میں اس نے مانگا خدا نے دے دیا وہ کا کیا فرض کر رہا تھا سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حضور تلاش کرا رہے ہیں یاد فرما رہے ہیں خود ارشاد فرمایا جاؤ پاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ سعید بن ربی تو جہاں بھی ہے تجھے امام ملمبیہ نے بنایا ہے یہ لکھا ہے کہ ایک غار میں سے دھیمی دھیمی دھیری دھیری سے آواز آئی میں چل نہیں سکتا میں مجبور ہوں تم میرے پاس آ جاؤ دونوں جوان پہنچے اور جا کے دیکھا سر سے پونٹا کہ ستر کے قریب زخم کھائے ہوئے پڑا ہے تمام بدن زخمی سارا بدن لولوہان انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں اور ان لو جوانوں سے کہتا ہے اس حالت میں بھی جلدی کرو مجھے اٹھا کے لے کے چلو یہ کہنے لگے اب کہاں لے کے جائیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں سارا بدن کٹا ہوا ہے کیسے اٹھائیں اور اب جاؤ گے کہاں آخری وقت معلوم ہو رہا ہے آرام کرو آخری وقت ہے صحابے کہتا ہے نہیں نہیں تم ہمت کر کے اٹھاؤ مجھے لے کے چلو اوہ اللہ والے کیا بات ہے اس وقت کہاں جائے گا بی بی کو دیکھنے کا اراد ہے کہتا نہیں نہیں بچوں کو دیکھنے کا پروگرام ہے کہتا نہیں نہیں عزیز و قارب سے ملنا ہے کہتا نہیں نہیں پھر کیا بات ہے صحابی کہتا ہے میری عمر بھر کی تملہ میری عمر بھر کی آرزو ہے میری حسرت ہے میری خواہش ہے محل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح ہے جس حالت میں کوئی مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دل اپنے قبر سے اٹھے گا اوہ لو جوانو میرا جی چاہتا ہے میری تملہ ہے میری آرزو ہے میرا دنگلی کل رہا ہوں اور میں کالی کملی والے کا دیدار کرتا جاؤں میری تملہ میری یہ تملہ میری کتابات مولا محمد عبدیشکور صاحب دین پوری میں ارزو کر رہا تھا صحابی کہتا ہے میری تو عمر بھر کی یہی تمنا ہے دنیا سے جاؤں حضور کا دیدار کرتا ہوا قبر سے اٹھوں تو دیدار کرتا ہوا حضور کا دیدار کرتا ہوا حضور کا دیدار کرتا ہوا میدانے میں شرمہ کا ہوا ہے اللہ میں بن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنالے حضور فرماتے ہیں قبر کے اندر اس کی میت کو کیڑے نہیں کھا سکتے ارشاد ہے جو کسرت سے درود پاک پڑھتا ہے جہنم کی طرف جائی نہیں سکتا یہ تو انہی لوگوں کا کمال تھا جنہوں نے ہر وقت دیدار کی تمنا کی اور دیکھو ساری عمر دیدار کر کر کے کر کر کے پھر بھی رجے نہیں کہتے ہیں ادھر سے دم نکل رہا ہو ادھر میں حضور کا دیدار کر رہا ہو بڑی مشکل سے جوان کی جوان کو اٹھا کے لا رہے ہیں ادھر مدینے پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ میرا جوان مل گیا ہے اور دیدار کا متمنی ہے فوراں مدینے سے باہر تشریف لے چلے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہا فرمایا وہ ساتھ بھی ربی آ رہا ہے کچھ وہ چلے گا کچھ میں چلوں گا فیصلے کم ہوئی جائیں گے میں یہ کہتا ہوں وہ کون لوگ تھے جن کو دیدار کرانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی شاہوں کے درباروں میں جاتا ہے بڑے بڑے سالاتین کے درباروں میں جاتا ہے مسافہ کرتا ہے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے بادشاہ لوگ کہتے ہیں یہ اٹھر تُو نے کہاں سے خریدا یہ یمن کا اٹھر نہیں یہ شام کا اٹھر نہیں یہ فلسطین کا اٹھر نہیں عراق کا اٹھر نہیں چین کا اٹھر نہیں یہ کہاں کا اٹھر ہے صحابی روتا ہے اور کہتا ہے جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکہن اپنی بڑھا گئے جہاں سے یہ مجھے اٹھر ملا ہے وہ اب دنیا سے رخصت ہو گئے کہتا میں مدینہ میں بیمار پڑا تھا حضور مجھے پوچھنے تشریف لائے میرا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تیرا حال کیا ہے اس دن سے میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے یوں لکھا علماء نے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ادھر اٹھا کر اس جوان کو لائے تو رحمت دوائلم نے سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف فرما ہو کر رحمت والی گود پھیلا دی اور جوان کا زخمی سر اپنی گود میں رکھ لیا کوئی اپریشن روم میں مرے گا کوئی ایکسیڈنٹ میں سڑکوں پہ مرے گا کوئی سراب خانے میں مرے گا کوئی دفتر میں مرے گا کوئی بیوی بچوں کے سامنے گھر میں ترب ترب کے مرے گا قربان جاؤں اس صحابی کے مرنے پہ رحمت دوائلم کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے شہادت حضور کی ہے گود رحمت دوائلم کی ہے اور سونا یار والا تشریف لائے میں ختم کر رہا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ یہ پروانہ جب گود میں سر رکھا جب گود میں سر رکھا اور یہ سامنے تیرا آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صحابی مسکرانے لگا حضور نے پوچھا کیا بات ہے کیسے مسکر آ رہا ہے کہتا عمر بڑکی تمنہ پوری ہو گئی ادھر تیاری ہے ادھر دیدار ہے رحمت دوائلم کا دریائے کرم جوش میں آیا پیشانی پہ بوسہ دے کر چونگ لیا فرما فجدہ برب القعبہ نوجوان رب القعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا سبحان اللہ کتے مبارک ہوں گے وہ لوگ جل کے ماتھے پہ حضور نے بوسے دیے اور روایت میں آتا ہے عدب دیکھو کتنا ہے عدب دیکھو کتنا ہے ادھر دم نکلنے لگا ادھر دم نکلنے لگا اچھل کر پوری طاقت سے پلٹ کر اپنا رخصار حضور کے قدموں میں رکھ دیا دم نکل جائے تیرے قدموں کے نیچے بڑا کامیاب ہوں میں روپرواز کر گئی مدینہ پاک کے چاروں طرف اعلان کر دیا گیا آہ حضور کی رحمت والی گود میں جوان نے دم توڑا ہے دیدار کرتا ہوا گیا ہے بوسے دیتا ہوا حضور کو گیا ہے سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے جنازہ اٹھا کر صحابہ لے کے چلنے لگے تمام کے تمام صحابہ ہیں کیسے کیسے لوگ جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے فاروق آزم جیسے عثمان زنو رہن جیسے علی مرتضی جیسے طلحہ زبیر جیسے رضی اللہ تعبی دلین القدر صحابہ ہیں ہمیں تو اچھے آدمی جنازہ اٹھانے والے بھی نہیں ملتے جب قبر بھیجاتے ہیں قبر میں میت کو اتارتے ہیں اعلان ہوتے ہیں نمازی نمازی آجاؤ قبر میں بھائی نمازی نمازی قبر میں آجاؤ مرنے سے پہلے کیسے آجائے نمازی میت کو ہاتھ لگاؤ نمازی حاجی صاحب آپ نے حج کر رکھا آپ قبر میں گئے میت کو اتارے میں یہ کہتا ہوں کہ اتارنے والا حاجی ہے اتارنے والے غازی ہے اتارنے والے نمازی ہے پر یہ تو بتاؤ جو اتر رہا ہے اس نے کتنی پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر نمازی کا ہاتھ لگنے سے جنت ملتی ہے خدا کی قسم بلال کو کالی کملی والے کے ہاتھ لگے تھے چمڑا نہ اُدھیڑا جاتا تم ہاتھ لگوا کر جنت میں جانا چاہتے ہو عورت کی میت ہو تو قبر پہلان ہوتا ہے پردہ کرو پردہ کرو چادر لاؤ چادر لاؤ بھلا جو سارا دن بزاروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح پھرتی رہی آج چادر تاننے سے جنت میں جائے گی کہتے ہیں آج چادر تانو اب چادر تاننے سے بنتا جائے اب تو تانو کہ جب کچھ نہیں ہو رہا میں مسئلے کی مخالفت نہیں کرتا باران لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کرو پردہ کرو اور کس چیز کا پردہ کرے ہے کس چیز کا پردہ سارے ملک کا بیڑا گھرک ہو گیا معاشرے کا تباہی پھر گئی اور تم برا مان ہوگے تمہیں راکھا بگاڑ ہوگے یہ ساری کساری بتمیزی کی ذمہوار ہم ماں باپ ہیں جو اولاد کو برباد کرتے ہیں کالیج پڑھاؤ آجی صاحب اللہ نے ویسے تو بڑا فضل کیا ہوا ہے ایک لڑکی میٹرک پڑھتی ہے ایک ایسے پڑھتی ہے ایک اہمے پڑھتی ہے بھلے اس سے کوئی پوچھے کہ تھی لڑکیوں کو پڑھا کر کے کٹھی کر کے سب کا کوئی ایٹم بم بناے گا کرے گا کیا آخر بڑھائیں اس کے لئے کہ ان کو چاروں طرف کی ہوا لگے خاندان کا ناک کٹ جاتا ہے چپکے چپکے بیٹھ کے پھر روتے ہیں تو خیر صاحبی کی بات عرض کر رہا تھا مدینہ پاپ کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے مدینہ پاپ کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے تیرا جنازہ گزرے گا کوری کے پاس سے گندے نالے کے پاس سے جنازہ تیرا گزرے گا کتے بھونک رہے ہوں گے لوگ ہنس رہے ہوں گے دشمن خوشی منا رہے ہوں گے یہ وہ ہے جس کا جنازہ محمد الرسول اللہ گلیوں سے گزر رہا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ میری عادت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادہ کو تکنا جنازہ چدرہ صحابہ اکرام کا لشکر ساتھ ساتھ ہے اور کیا کہنا اس جنازے کا جس جنازے کے ساتھ خود حضور تشریف لے جا رہے ہو ابو حریرہ نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالی یا رسول اللہ آپ اس تنگی سے قدم مبارک رکھ رہے ہیں پنجے رکھ رہے ہیں ایڈیا نہیں رکھ رہے ہیں جس طرح بڑی تنگی ہوتی ہے کانٹے ہوتے ہیں یا رولے یا پتھر یہ تو صاف جگہ ہے آپ اتنی تنگی سے کیوں چل رہے ہیں تیرشاد فرمایا تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں اس نے اللہ کی راہ میں ستر کے قریب زخم کھائے میری گود میں دم توڑا میرا دیدار کرتا ہوا گیا اس کا جنادہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنا فرستہ آیا ہوا ہے چاروں طرف قدم رکھنے کی گنجائٹ نے صحابہ وہ ہیں جن کے جنادے فرستوں نے پڑھے صحابہ وہ ہیں جن کو گسل فرستوں نے دیئے صحابہ وہ ہیں جن کا جفن کفن سارا نوری فرستوں نے اپنے ذمہ لگا لیے اس لیے ان حضرات کا بہت بڑا مرتبہ ہے بہت بڑا مقام ہے سرکارِ بعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی کرو ان کے غلاموں کی غلامی کرو جب بھی ہم لوگ کامیاب ہو سکیں گے مولانا تشریف لے آئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جی دوستو ابھی آپ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بیان سمال سرمار رہی تھے آپ سب دوستو سے ایک ظاہرش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے تمام گروپوں میں اور دوستوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں ان سب تک پہنچ سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ